ذرا ایک دو خبریں ہیں جناب سیاست سے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ خاجہ سعاد رفیق صاحب خاجہ سلمان رفیق صاحب رہائی کے بعد چودری پرویز علیہ صاحب سے ملنے گئے اور اس پہ بہت لمبی لمبی باتیں کی گئیں اور یہ بھی کہا گیا کہ بس اب حکومت جانے کو ہے اور اب دو دن گزرنے کے بعد اب اس پہ وضاحتیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ میں تو اجازت لے کے گیا تھا اور شاہد خاکان عباسی صاحب نے کہہ دیا وہ ذاتی حیثیت میں ملے تھے اور چودری پرویز علیہ صاحب نے جو گفتگو کی خاجہ صاحب سے وہ تو تھی کہ جناب شریف فیملی نے کیا کیا ہمارے ساتھ کیا لیکن ہم نے اس طرح سے ان کا جواب نہیں دیا چودری صاحب یہ خاجہ صاحب رفیق صاحب چودری صاحب کے پاس کیا کرنے گئے تھے یہ سیاسدان ہیں وہ جیل میں رہے ہیں وہاں سے آئے ہیں ویسے بھی ان کے والدین بھی کٹھے کام کر چکے ہیں اور اس وقت کوئی میسیج یہ دینا تھا کہ ہماری آپچنز بھی کھلی ہوئی ہیں کہ یہ ساد رفیق اور سلمان رفیق جو ہے وہ نواز شیف مریم نواز اور شباز شیف کی اور اس کے بیٹے کی جو پالسی ہے اور جس میں ان کو الگ تلگ کیا گیا ہے اس سے یہ مطمئن نہیں ہے اور پرویزلائی صاحب سے وہ جا کے ملے ہیں کیونکہ اس وقت اپنی اپنی آپشنز ابھی آپ دیکھیں کہ کل تک قدل علیم خان جو تھے وہ ان کو کسی نہ پوچھا چھ مینے پہلے کہ آپ اب دوبارہ سینے بننے انہوں نے کہا نہیں میں نے منع کر دیا میں نے نہیں بننا آج وہ دوبارہ علم لے لیا ہے کیونکہ وہاں جہانگی ترین صاحب جو ہیں وہ اب فاصلے پر چلے گئے ہیں اور یہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کے وہ اندر آئے ہیں انہوں نے کہا اگر وہ بندے آپ کے خراب کریں گے تو میں اترے بندے پورے رکھوں گا لہٰذا پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہوگی تو ہم اکٹھے مل کے کام کریں گے تو یہ تو پولٹیکس میں اتھر اتھر کرتی رہتی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیم خان اور جہانگی ترین صاحب کا جو بتایا جا رہا تھا کہ یہ سب اکٹھے ہیں اور آگے جا کے کوئی بہت زیادہ اپ سیٹ کرنے جا رہے ہیں تو وہ تو ساری پھر کانسپیریسی تھیوری فلاپ ہو گئی نہیں وہ غلط بات ہے وہ کافی عرصے تھے علیم خان اور جہانگی ترین کا جو ہے رہے جدہ ہیں تو بس پھر پیچھے کیا رہ گیا تو یہ جو داستان حمیر حمزہ جو تھی وہ پھر کیا تھی نہیں وہ تو دیکھیں جی مخالف جو ہے وہ ٹویٹر پر آپ اتنا جھوٹ اور اتنا گند بکا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ معاف کرنا لوگوں کوئی کوئی مطلب ہے کوئی سوچنا چاہیے کہ غلط بیانی نہ کی جائے کہ جی آج گئی وہ گیا سمبلی ٹوٹ گی فلان آ گیا چلا گیا وہ بھائی کس نے آپ کو کہا ہے جو حکومتیں بیٹھی ہوتی ہیں بہت بڑی بہت بڑی ہرکولین ایفٹ ہوتی ہے تو پھر یہ وہاں سے ہٹتی ہیں کمزور ہو سکتی ہے لیکن اس طرح رات و رات حکومت نہیں گرتی اور اس کے لیے کئی اور پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں اس شوہ میں ٹائم نہیں ہے کہ اس کی تاری تفصیل بتائی جائے ہم شوہ میں بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ پاپڑ جو سعاد رفیق جو ہے جن سے میں کسی دن ملنے گیا تھا آپ کو پتہ ہی ہے تو ان کو اسی صبح پر بیٹھ کے کہہ گیا وہ ہم سیاست اپنی جگہ آکے کہتے رہتے ہیں بڑی داندلی ہوگی ہے یہ وہ لیکن عمران خان ووٹ لے کے پاور میں آئے ہیں بلکل صحیح بات ہے اس کی بھی آپ کو تفصیل بتائیں گے بلکل صحیح بات ہے جناب پاپ اور بہت بیلیں پڑتے ہیں تو پاپڑے کٹھے کریں آٹا کٹھا کریں پھر ان کو بیلیں اس کے بعد ہی کچھ ہو سکے گا اس سے پہلے نہیں ہو سکتا ناظرین کل پھر حاضر ہوں گے اجازت دیدئے اللہ حافظ